یہاں گنڈا گردی پہ اتار ہوا گئے بولے گنڈا گردی کا سب سے اچھا اچھان دلی ہے دلی میں چاہے جو کرو دلی والے تو ہم کو جتاتے ہی رہتے ہیں یہاں گنڈا گردی کرو یہاں نپرت پھیلاو یہاں پانی کی پائپ لائن تو یہاں جل بورڈ کا دکتر تو دلی والے سب سے اچھے ہو تو ہم کو جتاتے ہی رہیں گے تم ہمارا پانی روک لوگے اور سوچو لے کہ ہم دلی کے اندر گنڈا گردی کر کے کاریالے میں توپھوڑ کر کے ہریانہ سے پانی رکوا کے دلی کے لوگوں کو آرام پریشانی میں ڈال کے آرام سے رات میں سویں گے تو یہ کام تو ہم لوگ ہونے نہیں دیں گے اگر دلی کے لوگ چین سے نہیں رہیں گے تو موڈی اور بھات پائیوں کی نین حرام کریں گے سانتی سے بیٹھنے نہیں دیں گے ان بے ایمانوں سے لڑائی میں سب سے بڑی سمسیہ ہماری یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اگر ان چوروں کے راستے پر چلتے ہیں تو ہم ان کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں ہم ان کے راستے پر نہیں چلتے ہیں اس لئے ہم ان کے سب سے بڑے دوست من ہیں اور موڈی کے بارے میں یاد رکھنا ان کو ہراؤ گے تو آپ کے لئے سوچیں گے ان کو جتاؤ گے تو یہ آپ کے اوپر گنڈا گردی تانسائی کریں گے آپ کا کام روکیں گے ان کو ہراؤ گے تو ہوس میں آئیں گے ان کو جتاؤ گے تو ستہ کے نسے میں بے ہوس ہو جائیں گے یہاں ہم سب کی لڑائی دلی والوں کی لڑائی دلی کے اکتس لاکھ لوگ جن کے حق کا پانی مارا گیا ہے ان کی لڑائی لڑنے والی دلی کی جل منتری آتشی جی میں ان کے سنگھرس کو نمن کروں گا سلام کروں گا ان کے ججبے کو آج دوسرا دن ہے سبہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے آکے جانچ کی وزن بھی کم ہوا ہے بلڑ سگر کی جو ریپورٹ آئی وہ بھی کم ہوئی ہے بلڑ پریسر بھی کم ہوا ہے سگر کم ہوا بلڑ پریسر کم ہوا وزن کم ہوا لیکن حوصلہ بلند ہے آپ کی لڑائی لڑنے کے لیے حوصلہ بلند ہے اس بات کے لئے بلند ہے کہ آپ ایسا ہم نے تو نہیں کر سکتے اس لئے کہ دلی کی ویدھان سبا میں دلی کی جنتہ نے بانسٹھ ویدھائیت کیجری والوں رہن آدمی پارٹی کے جتا دیئے اس لئے آپ دلی والوں کو پانی نہیں دیں گے یہ جرم تو ہم برداست نہیں کریں گے آتی سی جی کا ایس انکلپ ہے کہ سب سب منتہ کرنی پرارٹرہ کر لیا انروٹ کر لیا اب سنگرس کے علامہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اور دلی کے لوگو آپ کو بھی سوچنا پڑے گا آپ نے ٹھاکوی کی اپنی اور سے دوہزار چودہ کا چنوہ ہوا سات کی ساتوں سیٹیں آپ نے موڈی جی کی جتائی پندرہ میں ہم کو جتا کیجریبال جی جیتے فری بجلی دیا فری پانی دیا فری سچا دیا فری علاز دیا ماتا و بہنوں کے لئے فری بس کی یاترہ دیا بزرگوں کے لئے تیر تھی یاترہ دیا آپ کے مکہ منترے میں فرشتے جیسے اس کی املاگو کی جو ہندوستان میں ایکلورتہ پردیس دلی ہے اس میں کہا کہ اگر راستے میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں اسپتال پہنچا دینا دو ہزار روپے اسپتال پہنچانے کا بھی ہم دیں گے اور پچاس لاکھ بھی اگر علاج میں خرچ ہوگا تو دلی کی سرکار دے گی ایک ایسا سندید انسیل مکہ منتری جو دلی کے لوگوں کے لئے چنتہ کرتا ہے دن رات آپ نے کیجریبال جی کو جتایا دو ہزار پندہ میں سنسٹ سیٹے دی تو آپ کے لئے دن رات کام کیے اور آپ کو یاد ہے گا ہم انیس کا چناؤ لگ رہے تھے ہم نے کہا سنسٹ میں ہمیں موقع دیجئے مل کر دلی کے اندر کام کر رہے لیکن آپ نے پھر سے موڈی جی کو جتا دیا سات کی ساتوں سیٹے انیس میں پھر سے آپ نے نریندر موڈی جی کو دیا پھر بیس کا چناؤ رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں آجادی کے بعد ایک مکھ منطری کا نام بتاؤ آپ ایک مکھ منطری کا نام بتاؤ چناؤ میں اربند کیجریبال گئے تو انہوں نے دلی کی جنتہ سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہایا کہ دلی کے لوگوں اگر آپ کے بیٹے نے پانچ سال آپ کے لئے کام کیا ہے تو ہم کو ووٹ دینا کام نہیں کیا ہے تو ہم کو ووٹ مت دینا بھارت کی آجادی کے بعد پہلے مکھ منطری ہوں گے اربند کیجریبال ایسا کہنے والے اور ایسا سکول ناہمد آباد میں بنا دیا بڑے سکول بنا دیا یہ دیکھو اچھا والا سکول یہ موڈی جی بیٹھیں بچوں کے ساتھ کیجریبال جی نے بھی ٹی وی میں دیکھا آتیسی جی نے بھی دیکھا منیس سعودیہ نے بھی دیکھا دلی پانڈے نے بھی دیکھا پنکج گبتہ نے بھی دیکھا ہم سب لوگوں کو من میں خسو ہوئی کہ چلو کم سے کم گجرات میں ایک سکول تو اچھا بنا تو کیجریبال جی نے کہا آئے وہ اپنی پاٹی کے کار کرتا اسے جاؤ اس سکول کے دھاب کو کو اپنی اور سے گلاب کا پھول دے کر آؤ جاؤ اس سکول کے ٹیچرز کو بدھائی دیتے رہے ہو اور وہاں کے بچوں کو بھی ٹاپی کھلا کے آنا کہ بہت اچھا سکول موڈی جی نے بنوا دیا ہے چلو اس میں پڑھائی کرو اب ہمارے کارکرطہ بچارے سیدھے سادھے ٹاپی آپی لے کے پہنچ گئے پہنچ گئے سبھ سبھ بہت اچھا سکول بنے ہم کو بچوں کو تحفی کھلا نہیں پتا چلا ٹینٹ والے ٹینٹ اکھا کے لے کے چلے گئے نہ تو وہاں پہ سکول تھا نہ بچے تھے نہ ٹیچر تھے ستہ سام میں دیس کا پردھان منتری نریندر موڈی اپنے گری ریج کے اندر ٹینٹ والا سکول بناتے ہیں اور پاس سال کے اندر ارمند کے ریوان ڈلی کے اندر ائر کنڈیسن کمرو والا سویمن پل کے نرمار والا اتھلیٹ کے گراؤنڈ والا ورڈ کلاس کے ہاکی گراؤنڈ والا سکول بنواتے ہیں بتاؤ کس نے کام کیا آپ کے لیے بتاؤ کس بھی جاتی تھی مکڑی کا جان لگے رہتے تھے سرکار سکول میں بچے پٹی پر بیٹھ کے پلتے تھے بچیوں کے لئے ٹائلٹ کا انتظام نہیں تھا ان سرکار سکول میں آج دلی کے اندر ایسے شاندار سرکار سکول بنے ہیں آج پوری دنیا دلی کا سکول دیکھنے کے لئے آتی ہے پہلے لوگ کہتے تھے امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو امریکہ سے سیکھو آج امریکہ والا کہہ رہا ہے کیدری وال سے سیکھو عام آدمی پاکی سے سیکھو پوپی والوں سے سیکھو یقین ہم نے دلی کے اندر کر کے دکھایا آج ہمارے ایک پور منتری سو نر بجلی فری چار سو نر بجلی آدھ حدام پر لے کر آئے یوجنا وہ سچ سے انہوں نے محلہ کلینک کا موڈل دیا ان کے محلہ کلینک کے موڈل پر سیوکت راست سند کے پور مہا سچو جو اب اس دنیا میں نہیں اس کی تعریف کی اس محلہ کلینک پر پوری دنیا میں ریسرٹ چل جا ہے اور ایسے بھی سواست موستہ کا صدار کیا جا سکتا ہے تو ایسے بھی اسٹھانی لوگوں کو سندھائے دی جا سکتی ہے اپنی پتنی کا گہنا نہیں بیچنا پڑے گا گھر کا سامان نہیں بیچنا پڑے گا محلہ کلینک میں تو فری علاج ہو سکتا دوائے فری مل سکتی دو سو طرح کی جان فری ہو سکتی ہے یہ موڈل اگر ہندوستان میں کسی نے کر دکھایا تو اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی نے کر کے دکھایا بطا اچھلا قوم کس دیس کی سرکار نے کس پر دیس کی سرکار نے کر کے دکھایا یہ کیجریوال نے کر دکھایا ہماری سمسہ یہ نہیں ہے ان بے ایمانوں سے لڑائی میں سب سے بڑی سمسہ ہماری یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اگر ان چوروں کے راستے پر چلتے تو ہم ان کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہم ان کے راستے پر نہیں چلتے اس لئے ہم ان کے سب سے بڑے دوست من ہیں ان کو کسی پاتی سے پریسانی نہیں ہے بتائیں ہندوستان کی کون سی پاتی ہے جس کے اتنے نیتا جیل میں کیجریوال کو پکل کے جیل میں ڈال دیا منیس سوڈیہ کو پکل کے جیل میں ڈال دیا ستندر جیل کو پکل کے جیل میں دیا مجھے چھ مہینے تک جیل میں رکھو تم سے لڑائی لڑتے رہیں ہم لوگ جھکنے والے لوگ نہیں ہیں اور اس کام میں ہم سے بھاج پائی جیل بھی نہیں پائیں گے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کیوں نہیں جیل پائیں گے کیوں نہیں جیل پائیں گے یہ بھاج پائیں یہ کائر لوگ ہیں کھالی جھوٹ پھیلا کے جھگڑا کراتے ان کے اندر دم نہیں آئے ان پہ چار مقدمہ ہو جائے رونے لگتا آئے آج میں میں نے بہت بہت دیکھا ان لوگوں کو یہ کھالی ساکھا لگا کے آپ کے بیچ میں نفرت پھیلا سکتے اور کوئی کام نہیں کر سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے اور جو یہ آم آدمی پارٹی بنی ہوئے یہ آندولن کے کوک سے نکلی ہوئی پارٹی ہے ہم سے کبھی آندولن اور سنگھلز کی بارے میں چیتاؤنی مد دینا ہم سے اس معاملے میں لڑنے کی کوشش مت کرنا تم ہمارا پانی روک لوگے اور سوچو گے کہ ہم دلی دلی کے لوگوں کو آرام پریشانی میں ڈال کے آرام سے رات میں سویں گے تو یہ کام تو ہم لوگ ہونے نہیں دیں گے اگر دلی کے لوگ چین سے نہیں رہیں گے تو موڈی اور بھاچ پائیوں کی نین حرام کریں گے سانتی سے بیٹھنے نہیں دیں گے اور یہ چناؤ چوبیس کا چناؤ دلی کے مکہ منطری کو جیل میں ڈال دیا چناؤ کے پہلے کتنی وسم پر استطیاں میں ہم لوگ نے نلائی لڑی یاد رکھنا منی سی سوگیا جیل میں تھے ستین جین جیل میں تھے ارون کیدری وال کو بھی جیل میں ڈال دیا اس میں میں بھی جیل میں تھا وہ تو دنباد سپریم کورٹ کے تین ججوں کا مجھے بیل مل گئی باہر آ گیا جس دن سے باہر نکلے ہو یہ بھاج پہی سوچ رہا تو چھے مہینے جیل میں رکھا سنجھے سنگھ کی جبان بند ہو جائے گی جب تک جندہ ہو تم سے لڑتا رہوں گا بھی جھکنے والا نہیں ہو کسی گلت فہمی میں مت رہ گلت فہمی ہے دماغ میں تو کورے دان میں ڈال دینا اس کو ساتھی اور دوستو بیس دن کا سمجھ ملا کہ جنے جنے گئے آپ سے نوت کیا ونتی کیا آپ سے کہا دیس میں پریورتن ہو اتتر پردیس نے جہاں پر ران مندر کے نام پر باج پاری نے چند چوری کیا چند چوری وہاں پر تیرالیس سیٹوں پر بھارتی جنت پارٹی کو ہرانے کا کام کیا تیرالیس سیٹوں پر یوپی والوں نے ہرائے مہاری اسی نے جہاں سرد پوار کی گھڑی چوری بھائی مہمہ نے تیر کمان چوری اور دھو تھک رکھا وہاں تیس سیٹ پر بھارتی جنت پارٹی اور ان کے سیونگیوں کو ہرانے کا کام مہاراستہ کے لوگوں نے کیا راجستان کے اندر جہاں گانات کی سرکار کو بھی توڑنے کی کوشش کی تھی راجستان نے ہرانے کا کام کیا وہاں کے لوگوں نے ہری اے مہارا نے کا کام کیا اور پنجاب میں دو سیٹے تھی وہاں کھاتا نہیں کھلنے پائے بھاج پائیوں کا جیرو نمبر آیا جیرو 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 لیکن آپ نے ساتھ کی ساتھ سیٹے جتا دی موڈی جی کا حوصلہ بلند بلے تین سو تین پائے مہنگائی بڑھایا بیروج گاری بڑھایا دیس میں نفرت پھیلایا گنڈا گردی کرائیا مام لنچنگ کرائیا لوگوں کو پریشان کیا دیکھو دیکھو ہم نے دیس کے لوگوں کو پریشان کیا لیکن اب جن جن راجیوں میں بھاج پائی ہار گئے وہاں سمیچہ کر رہے رو رہے رات دن کیسے یہاں ہار گئے کیسے یہاں ہار گئے لیکن دلی والوں نے تو جتا دیا بھائی تو جہاں دلی والوں نے جتا دیا تو موڈی جن کا بندہ گردی کا سب سے اچھا اسطحان دلی ہے جہاں جتا دیا ہریالہ میں ہرا دیا تو مہاراستہ مہاراستہ راجستان میں وہاں سمیچہ کر رہے دن رات رہے ہار گئے ہار گئے اور یہاں جت گئے تو یہاں گندہ گردی پہ اتار ہو آ گئے گندہ گردی کا سب سے اچھا تان دلی ہے دلی میں چاہے جو کر دلی والے تو ہم کو جتاتے ہی رہتے ہیں یا گندہ گردی کرو یا نفرت پھیلاؤ یا پالنی کی پائپ لائن تو ہو یا جل بورڈ کا دکتر تو ہو دلی والے سب سے اچھے ہو تو ہم کو جتاتے ہی رہیں گے کیا کی نہیں کیا بتاؤ کیا کیا پہلا کام آتی سی جی چار جون کو ریجلت آیا موڈی جی نے کہا سب سے پہلا کام کرو پانچ جون سے دلی والوں کا پانی بند کرو ایک ایک بہن پانی کے لئے کنفیز آدلی والوں کو اب آتی سی جی تو کیجری وال کی منطری ہیں بیچاری نکل پڑیں اس دفتر سے اس دفتر سے اس دفتر صبح پریس کانفرنس رات کو پریس کانفرنس ایل جی سے ملنا ہے چٹھی لکھنا ہے نائب سنگھ کو پردھان منطری کو چٹھی لکھنا ہے ان سے ونتی ان سے نبیدن اے بھائی دلی پانڈے تم چلے جاؤ بیڈھائکوں کو لے کے یہ جن منطری کے ہاں پہنچ گئے ہمارے ادھکار مانتے نہیں کسی سے ہم اپنا ادھکار مانتے نہیں کسی سے ہم اپنا ادھکار مانتے نہیں کسی سے بھیک مانتے ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں اگر دس سال سا دلی کے مکم انتری کیجری والے ہوتے تو آج ہاہا کار مچ گیا ہوتا بارہ ہزار کلومیٹر پائپ لائن نہیں بچھائی گئی دلی کے اندر دلی کے اندر پانی کا اسطر بہنے کے لیے ہر پریاز دلی کی سرکار نے کیا لیکیج روکنے کے لیے تمام پریاز دلی کے اندر کیا توٹی سے پانی پہنچانے کے لیے تمام پریاز دلی کی سرکار نے کیا کیج ریوال جی نے کیا اب یہ تو حیران ہو گئے بھاج پائی بولے پانی سب کو توٹی میں چوبیس گھنٹے ملنے لگے گا تو ہمارا لقش کیسے پورا ہوگا موڈی جی کی گنڈا گردی کیسے چلے گی بھاج پائیوں کی گنڈا گردی کیسے چلے گی کیسے بھوند بھوند پانی کے لیے دلی والے ترسیں گے تو بھاج پائیوں نے ایک ساجی سرچی پلان بنایا اور اس پلان میں سامل کیا ہریانہ کے مکہ منتری نائب سنگھ سینی کو موڈی جی نے کہا میں پہلا انجن دیس کا پردھان منتری تو دوسرا انجن ہریانہ کا مکہ منتری دونوں انجن مل کے کیا کریں گے پانی روکیں گے پانی پانی روکیں گے کتنا پانی روکا سو ایم جی ڈی پانی کتنے لوگوں کا پانی روکا اٹھائیس لاکھ لوگوں کا پانی ہے آتیسی جی نے سب تھکھار کے جب انسن شروع کیا تو بولے ارے تو آتیسی انسن شروع کر رہی ہے تباہ کر کم کر دو پانی ایک سو سترہ ام جی ڈی پانی کم کر دیا اکتیس لاکھ لوگوں کے برابر کا پانی کم کر دیا اس سمائے اب آپ کلپ نہ کیجئے ایسے گنڈوں بے ایمانوں سے ایسے نردئی اور کروڑ لوگوں سے آپ کو لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا ہے بتاؤ جرہا تیار ہو آپ سب لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ پیچھے تک تو اس لیے ایک بات بی جی پی اور موڈی کے بارے میں یاد رکھنا ان کو ہراؤ گئے تو آپ کے لیے سوچیں گے ان کو جتاؤ گئے تو یہ آپ کے اوپر گنڈا گردی تانہ سائی کریں گے آپ کا کام روکیں گے ان کو ہراؤ گئے تو ہوس میں آئیں گے ان کو جتاؤ گئے تو ستہ کے نسے میں بے ہوس ہو جائیں گے تو اس لیے ابھی ایک موقع آپ کے پاس اور آ رہا ہے اس موقع پر سوچ سمیت بیاج سمیت ان سے اپنا حساب کتاب لے لینا لے لے نائی صاحب کتاب